بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک بہت ہی زبردست اور ترین پری کو حاضر کرنے کا عمل بتانے جا رہے ہیں یہ ایک صفلی عمل ہے اس عمل کو سورج غروب ہونے کے بعد کبھی بھی کیا جا سکتا ہے مگر اس عمل کو آپ رات بارہ بجے کے بعد کریں تو زیادہ بہتر ہوگا اس عمل کو جو شخص کامیابی سے کر لیتا ہے تو اس کے بعد کسی اور عمل کو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں رہتی ہے صرف یہ ایک عمل آپ برابر کامیابی سے کر لیں اور اس کے بعد زندگی بھر آپ اس کا مزا لے سکتے ہیں اور بڑے ہی سکون سے اپنی زندگی گزار سکتے ہیں یہ عمل کامیاب ہوتے ہی پوری زندگی کے لیے کافی ہے تو حضرت عمل کی باریکیوں کو اور عمل کے طریقے کو جاننے سے پہلے ایک بات آپ کو بتا دیں کہ جو بھی عمل یا جو بھی شخص اس عمل کو کرنا چاہتا ہے اسے اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہوگا اور عمل کا طریقہ اچھے سے سمجھ لینا ہوگا تاکہ عمل میں کسی غلطی کی کوئی گنجائش نہ رہیں اور عمل میں کامیابی حاصل ہو سکے اور آپ سبھی دوستوں سے جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ہم گزارش کرتے ہیں کہ عمل کرنے سے پہلے عمل کی اجازت ضرور لیں اور اگر آپ پہلی بار ہمارے یوٹیوب چینل پر آئے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل اسلام والے کو سبسکرائب ضرور کر لیں تو حاضرات اس عمل میں دن وار مقرر نہیں ہے عمل کا وقت بادے نماز مغرب کبھی بھی کیا جا سکتا ہے مگر عمل میں کوئی دکھل اندازی نہ ہو تو آپ عمل کو رات بارہ بجے کے بعد ہی کریں عمل کو کسی صاف کمرے میں کریں کمرے میں آپ کے سیوا اور کوئی نہیں ہونا چاہیے نہیں تو عمل میں کامیابی نہیں ملے گی عمل کرنے کے آدھے گھنٹے پہلے آپ کمرے میں گوگل یا لوبان کی دھنی کر لیں اور خوشبو نما کر لیں گسل کریں کسی بھی رنگ کے کپڑے پہن سکتے ہیں سفید رنگ بہتر رہے گا سفید رنگ کی پوشاک پہنیں اتر لگا لیں موہ آپ کو مشرق کی طرف کر کے بیٹھنا ہے آپ کو سفید مٹھائی لینی ہے اور اس منطر کو سات سو اکیس بار پڑھنا ہے سور سور مان سور رانی پری کفر دے ور سونے کا کوٹ چاندی کا کور حاضر ہو کے میرا کام کر اس عبارت کو آپ کو سات سو اکیس بار پڑھنا ہے ویسے تو یہ عمل گیارہ دن کا ہے اگر آپ اس کو سورج گرہن یا چاند کے گرہن میں کرتے ہیں تو یہ ایک دن میں ہی کامیاب ہو جاتا ہے جیسے ہی آپ کی تعداد پوری ہوگی عمل پورا ہوگا تب آپ کے سامنے ایک بہت خوبصورت پری حاضر ہوگی جس نے اپنے پورے جسم پر زیورات پہن رکھے ہوں گے سونا چاندی ہیرہ موٹی سے اس کا پورا جسم لدہ ہوا ہوگا یہ آپ کے سامنے جب کھڑی ہو جائے تب آپ اس کو سلام بولیں اگر یہ کوئی جواب نہ دے تو دوبارہ سلام پڑھیں اس کے بعد بھی اگر یہ کوئی جواب نہ دیں تو تیسری بار پھر آپ اس پر سلام بولیں اگر پھر بھی کوئی جواب نہ ملے تو آپ اس کی حاضری کا منطر جو عبارت اوپر ہم نے بتائی ہے وہ واپس پڑھنا شروع کر دیں گیارہ بار منطر پڑھتے ہی یہ خود آپ سے بات کرنا شروع کر دے گی آپ اس سے کول اور قرار تیہ کر لیں نشانی حاصل کر لیں اس سے اس کو دوبارہ بلانے کا طریقہ بھی آپ جان لیں اس پری کو کابو کرنے کے بعد آپ کی زندگی کی ہر فکر ہر پریشانی دور ہو جائے گی آپ کا جو بھی کام ہوگا چاہے وہ جائز کام ہو یا پھر ناجائز کام ہو یہ پری آپ کا ہر کام پورا کر دے گی آپ کو پوری زندگی کوئی عمل کرنے کی دوبارہ ضرورت نہیں پڑے گی تو دوستوں آج کا عمل پسند آیا ہو اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اجازت چاہیں گے آپ سے خدا حافظ قیم ہے موسیقی